بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج جو ہم نبوی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں اس میں دنیا کی ہر خطرناک سے خطرناک ترین بیماری کا حل موجود ہے اس بیماری کا علاج موجود ہے تو آپ کو آج کی دعا ہم ایک واقعہ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کیسے اس دعا کے ذریعے خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے یا بھیانک آزمائشوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ عزاز نامی ایک شخص اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کی عمر سنتالیس سال تھی اللہ تعالی نے اس کو ہر طرح سے نوازا تھا اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کم عمری میں ہی اس کی شادی بھی ہو گئی اور اس نے اپنا الگ مکان بھی بنا لیا خاندانی کاروبار میں بھی اس کی حصہ داری تھی لیکن اس نے اپنا الگ کاروبار بھی شروع کیا تھا جس سے اس کی آمدنی کے مزید ذرائع پیدا ہو گئے تھے اور وہ اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوشحال سمجھا جاتا تھا اپنی غریب پروری اور حسن اخلاق کی وجہ سے وہ سب کا محبوب اور چہتہ بھی تھا اولاد میں اس کی بیٹی اتیہ بطول سب سے بڑی تھی جس نے دسویں یعنی میٹرک میں اول نمبر سے کامیاب ہونے کے باوجود کالج میں طلبہ و طالبات کی مخلوط تعلیم کی وجہ سے داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے ہی شہر کے لڑکیوں کے ایک دینی مدرسہ میں تین سال کی عالمیت کے کورس میں داخلہ لے لیا تھا اپنی تمام سہیلیوں اور محلہ و خاندان میں قدرت کی طرف سے عطا کردہ غیر معمولی حسن و جمال کے علاوہ حیاء و عفت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ سب کی منظور نظر تھی ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ بہو بن کر ان کے گھر کی زینت بنے پڑھائی کے دوسرے سال عزاز نے ایک دیندار پڑھے لکھے قریبی عزیز سے اس کا رشتہ تیہ کر دیا تھا اور پڑھائی کے تیسرے سال امتحان کے بعد شادی بھی تیہ کر دی تھی دن تیزی سے گزر رہے تھے شادی کی تاریخیں قریب آ رہی تھی عزاز بھی اپنی لادلی بیٹی کی شادی کے دن گن رہا تھا پورے گھر میں بھی اس کے لیے ہر طرح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی گھر کے رنگ اور روغن کے علاوہ اس نے زیورات اور کپڑوں کی خریداری بھی مکمل کر لی تھی یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن عطیہ بطول کی طبیعت بگڑ گئی اور پیٹ میں ناقابل برداشت درد کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہوگی مسلسل قیہ نے اس کو بے حال کر دیا فیملی ڈاکٹر کو دکھایا گیا اس پر بھی جب افاقہ نہ ہوا تو قریب ہی واقع شہر کے مشہور ہسپتال میں اس کو داخل کیا گیا وہاں بھی جب اس کو افاقہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے اعزاز کو مشورہ دیا کہ بطول کے پیٹ کا سکین کیا جائے تاکہ صحیح صورتحال سامنے آسکے لیبارٹری سے پیشاب و خون کی ریپورٹ کے ساتھ جب سکین ریپورٹ بھی موصول ہوئی تو اعزاز کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور پیروں تلے کی زمین کسک گئی جب ڈاکٹر کی زبان سے اس نے یہ سنا کہ بطول کو کینسر کا آرزہ لاحق ہو گیا ہے تو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ فوراں کسی کینسر کے ماہر سے رجوع کریں اور اس کے علاج میں بلکل بھی تاخیر نہ کریں ادھر بطول کو بھی اپنی ریپورٹ کا شدت سے انتظار تھا کہ افسردگی اور مایوسی کی حالت میں والد کے کمرہ میں داخل ہونے کے بعد اس کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ ریپورٹ خوصلہ افضان نہیں بطول کے بہت زیادہ اسرار کے باوجود اعزاز صرف یہ کہنے پر اختفاء کرتا رہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے قریب میں پیٹ کی بیماریوں کا ماہر ڈاکٹر ہے جلد اور مکمل علاج کے لیے یہاں کے ڈاکٹر نے ہمیں وہاں جانے کا مشورہ دیا ہے بطول نے کہا کہ ابو جب تک آپ سچ سچ نہیں بتائیں گے نہ نہ کوئی گولی کھاؤں گی اور نہ کوئی دوہ ہمارا رب جو بیماری کا مالک ہے وہی صحت کا بھی مالک ہے کوئی منفی بات ہوگی تو ہم اس اللہ سے رجوع کریں گے اور اسی سے شفاہ مانگیں گے آپ کیوں گھبراتے ہیں یہ سن کر اعزاز کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تفصیل سننا تھا کہ بطول کی زبان سے بے ساختہ یہ پر اعتماد جملہ نکلا کہ ابو مجھے کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے لیکن کینسر کا مرض مجھے لاحق نہیں ہو سکتا اعزاز حیرت میں پڑ گیا اور اس نے بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے ڈاکٹر ہر قسم کے ٹیسٹ کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہی ہو بطول نے کہا کہ ابو بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص کسی کو کسی آزمائیش اور بیماری میں مبتلا دیکھے اور اس مصیبت کیا بیماری میں اپنے مبتلا نہ ہونے پر پیشگی اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بیماری اس کو کبھی لائک ہو ہی نہیں سکتی ابو چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کینسر کی بیماری لائک نہیں ہو سکتی ابو جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اور ہور سنبھالا ہے تو میں نے سنا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک اور موزی بیماری کینسر کی ہے اور اس میں جو گرفتار ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں اور اس میں مبتلا مریضوں کی تکلیف اس قدر دردناک ہوتی ہے کہ کسی سے دیکھی نہیں جا سکتی تو اس حدیث کے مبارکہ کے سننے کے بعد میں نے جب بھی کسی کینسر کے مریض کو دیکھا ہے یا کسی کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو یہ بیماری لائک ہو گئی ہے تو میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی صحت کے لیے نام لے کر دعا کی ہے اور اللہ کا بار بار اس پر شکر ادا کیا ہے کہ اے رحیم آقا صرف تیرہ احسان اور شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس بیماری اور آزمائی سے محفوظ رکھا جس میں تُو نے فلاں کو مبتلا کیا ہے اور اپنی مخلوق میں مجھے بہت ساروں پر فضیلت دی ہے اور ابو وہ پوری دعا یوں ہے ابو کیا وہ اللہ جو ہمیں روز اور ہمیشہ ہر طرح کی مسئبت سے بچاتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کیا اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے مانگنے پر اور پیش کی شکر ادا کرنے پر ان بیماریوں سے محفوظ نہیں رکھے گا ابو مجھے کوئی دوسری بیماری لائک ہو سکتی ہے لیکن کم از کم کینسر کی بیماری تو ہو ہی نہیں سکتی لیکن پھر بھی آپ کی مرضی ہے آپ اتمنان قلب کے لیے کسی اور ماہی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر اس ڈاکٹر کے کہنے پر میرا علاج شروع کر دیں عزاز بطول کی یہ باتیں سن کر مسررت آمیز حیرت میں مبتلا ہو گیا اور اس کو امید کی ایک کھرن نظر آئی اس نے جب اپنے بڑے بھائی سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا اور ڈاکٹر اور بطول کی متعزاد باتیں اس کو بتائیں تو اس نے کہا کہ عزاز کیوں نہ ہم ایک بار ملک کے سب سے بڑے کینسر علاج کے مرکز سے رجوع کریں جہاں ہر طرح کی یوروپ اور امریکہ سے درامت کردہ جدید مشینوں سے بہت ہی باریک بینی سے کینسر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں کی جانچ اگرچہ بہت مہنگی ہوتی ہے لیکن اللہ نے تمہیں اتنے مالی وسائل اور اسباب دیئے ہیں کہ تمہارے لیے ان اخراجات کو برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر دوسرے ہی دن عزاز بطول کو ہسپتال میں بھرتی کر دیا گیا وہاں کینسر کے ماہر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر آپ اتمنان بخش اور تفصیلی رپورٹ چاہتے ہیں تو دو سے تین دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے اخراجات بھی کسی عام آپریشن سے کم نہیں ہوں گے عزاز نے جب ہاں کہا تو بطول کے متعدد ٹیسٹ شروع ہوئے ادھر عزاز برابر خدا تعالی سے لو لگائے ہوئے تھا اور گھر میں بھی سب لوگ اس بڑے ہسپتال کی رپورٹ کے منتظر تھے کہ چوتھے دن ڈاکٹر نے پیغام بھیجا اور کہا عزاز ان کے آفس میں آ کر ملاقات کری عزاز کا دل دھڑکنے لگا اس نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ جب تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو صرف تیرہ ہی سہارہ باقی رہتا ہے میری نہیں اے اللہ کم از کم تو اپنی اس پر اعتماد بندی کے یقین اور بھروسہ کی لاج رکھ اور خوشکن خبر سنا دے یہ سوچتے ہوئے عزاز ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوتے وقت جب ڈاکٹر پر عزاز کی نظر پڑی تو امید کی پہلی کرن اس طرح نظر آئی کہ ڈاکٹر مسکرا رہا تھا اور دور سے ہی مبارک مبارک کہہ رہا تھا اس نے کہا عزاز صاحب آپ کی بچی کی ریپورٹ تو ہمارے طبی اصولوں کے مطابق ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے مطابق نہیں ہے عزاز نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ڈاکٹر نے کہا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بچی میں کینسر پیدا ہونے کے تمام اصباب موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کینسر کا آرزہ لاحق نہیں ہوا لگتا ہے اوپر والا آپ پر بڑا مہربان ہے اس طرح کے کیس ہمارے پاس لاکھوں مریضوں میں بمشکل ایک یا دو ہوتے ہیں ہم نے آپ سے پوچھے بغیر اس حیرت انگیز ریپورٹ کے بعد مزید کئی طرح کے اور بھی ٹیسٹ کروائے لیکن ریپورٹ ہمیشہ مصبت رہی عزاز کی آنکھوں سے یہ سن کر بے اختیار خوشی کے آنسوں نکل پڑے اس نے دل ہی دل میں الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اوپر والے کا شکریہ ادا کیجئے یہ صرف اس کی مہربانی ہے عزاز نے واپس آ کر جب بطول کو بھی یہ خوشکن ریپورٹ سنائی تو اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور کہا حدیث کی اس دعا کی برکت سے کینسر سے حفاظت کا یقین تو مجھے پہلے ہی سے تھا عزاز نے اسی وقت فون کے ذریعے گھر والوں کو بھی خوشکن خبر سنائی اور وہاں بھی افسردگی اور مایوسی کی فضاء میں اچانک خوشی اور مسررت کا ماحول پیدا ہو گیا گویا پورے گھر میں عید کا سماہ تھا اور بطول کی شادی کا پیش کی جشن بھی اور اسی سال بطول کی شادی بھی ہوئی اور اگلے سال ہی وہ ایک بچہ کی ماں بھی بن گئی اور الحمدللہ اب تک وہ معمول کے مطابق نارمل زندگی ہی گزار رہی ہے اس خطرناک اور موزی مرس حفاظت پر وہ اب بھی روز اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتی تو دوستو یہ وہ دعا ہے آپ کسی کو کسی بھی پریشانی کسی بھی مصیبت کسی بھی بیماری میں دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں اللہ تعالی ساری زندگی اس بیماری سے آپ کی حفاظت رکھ دیں بہت ہی آسان اور مختصر اور نبی دعا ہے اس کو یاد کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ کوئی اور بھی پڑھ کر بڑی خطرناک بیواریوں سے بچ سکے اور آپ کو اس کا سواب مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی کوئی بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو ایمیل نوٹفیکشن کے ذریعے آپ کو اس کی اطلاع مل سکے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو بہت خوشی آتا فرمائے اللہ آپ کو ہر قسم کی مصیبت پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ